اوم نو بکبتے باسودے بای نمہا دوستو کیسے ہیں آپ آشکار تو آپ جہابے ہوں گے سرکشت ہوں گے اور کشال ہوں گے دوستو پنجاب میں نئے سرکار کو آئے ہوئے دو مہینے نہیں ہوئے ہیں دو مہینے اور وہ ثابت کر رہی ہے دیرے دیرے ہمیں بالکل صحیح ثابت کر رہی ہے دوستو کہ یہ خلص تانیوں کی سرکار ہے کل جو پٹیالہ میں ہوا دوستو وہ اپنے آپ میں پرمان ہے کہ آنے والے دو ساں یا تین ساں یا چار سال میں اس سرکار کے راجمہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے پنجاب میں ہمیں اس کے لئے تیار رہنا جائے دوستو کل پنجاب میں پٹیالہ میں شفصینہ دوارہ ایک ریلی نکالی گئی خلصتانی مرداباد کہنے والوں کی خلصتانی مرداباد خلصتانی مرداباد کی ریلی نکالی گئی تھی وہ ریلی کا پتہ سرکار کو دس دن سے تھا آپ وہ ریلی روک سکتے تھے لیکن نیاب نے کہا کہ دوسری ریلی ہونے دی جو اس ریلی کے ورود میں ریلی تھی یعنی خلصتانی زنداباد کہنے والوں کی وہ ریلی تھی اور ان خلصتان زنداباد کہنے والوں کے پاس ہتیار تھے تلوارے تھے ڈنڈے تھے وہ نیہنگ تھے اس کے اندر تو ہم نے دونوں ریلیت تیار کر دی اور دونوں کے بھی مٹھ بھیڑ ہوئی دوستو آپ کو پتہ تھا یہ چیز ہو سکتی تو ہم پہلے ریلی روک دیتے لیکن نیاب نے دوسری ریلی بھی ہونے دی اور یہ چیزیں ہو گئیں اور خلصتانی زنداباد کہنے والوں نے خلصتانی مرداباد کہنے والوں کے حملہ کیا تلوارے ماری ان کے اوپر ایک تو ایس اچو کو بھی حملہ کر دیا ایک ایس اچو کے اوپر ایک نیہنگ نے اور وہ ایس اچو اس وقت جو ہے سرکاری ہسپتال میں ہم نے علاج کر آرہے ہیں بہت سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں دوستو اور یہی نہیں جو کالی ماتا کا مندر تھا مندر ہے اس کے اندر جو ہندو شرن لے رہے تھے وہاں پہ ان کو پر اٹیک کیا گیا جو بھاکتے ہوئے شرن لی انہوں کو بھاکتے ہوئے تلواروں سے خلصتانی سپورٹرز نے وہ حملہ کیا تلواروں پہ اور خلصتانی زنداباد خلصتان زنداباد کے ناگلہ دائے دس زند سے پتا تھا کہ خلصتان زنداباد کے ریلی ریلے گی آپ اس کو روک سکتے تھے لیکن نہیں آپ نے دوسری ریلی پہ ہونے تھی تاکہ دونوں بھٹ جائیں اور ہوا کے اندر اٹڈے صرف اور صرف ہندو ہندو کے اوپر حملہ ہوا ہندو نے کوئی تلوار نہیں نکالی لیکن ہندو کے اوپر تلوارے نکالی گئے دوستو اس طریقے سے اگر شاشن کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے اگر آپ نے راج کرنا ہے تو آپ پہلے بتاتے جی ہندو چھوڑ جائے گا پنجاب بھی یہ ہندو کو اگر آپ نے دوسرا کشمیر بنانا ہے اگر آپ نے پنجاب کو دوسرا کشمیر بنانا ہے تو پہلے بتا دیجئے بھو اندوان نے کچھ ایکشن نہیں لیا صرف انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم منیٹرنگ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بس اور ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو ارے کروانے والے بھی تو آپ تھے دس دن سے ریلی ہو رہی تھی تو کیوں نہیں آپ نے روکا دس دن سے آپ کو پتہ تا ریلی ہوگی تو اتنا اتنا اگر آپ نے صوفت رہنا ہے چیف منیسٹر تو آپ بت رہیے چیف منیسٹر بھئی کیوں ثابت کر رہے ہیں آپ بار بار کیا آپ خلصتانیوں کی سرکار ہیں خلصتانیوں کی پارٹی ہیں کیوں آپ سو بورٹ کیوں آپ بار بار ثابت کر رہے ہیں میں بلکل صحیح ثابت کر رہے ہیں دوستو آج جو ہے ایم ایس کے پرموک راست چھاکری جی نکل گئے ہیں اور ہنگ آباد کے لیے کلوں کی ریلی اور ہنگ آباد کا نیا نام ہو دے چکے ہیں دوستو ان کے ایکشنز پر آپ صرف نظر ہیں دوستو وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اور یہی میں نے دیکھنا ہے دوستو یہی سب نے دیکھنا ہے مراشتر پر چنابی آنے والے ہیں بہت جلدی ایک میں کل اگلے سالی ہیں تمہاں کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور یہی چیز یہ ہے وہ بلکل اور بلکل مدین نظر رہے گی دوستو سب کے اوپر اس کی نظر ہے سوچے اگر راستاغل چیف ونیسٹر بن گئے تو جو کی میں کہیں نہ کہیں چاہتا ہوں کہ ایک کٹر ہندو ہی بنے چیف ونیسٹر مراشتو کا خیر یہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن ابھی جس طریقے سے ایکشن میں دیکھ رہے ہیں اور جنگ پرمیشن دی گئی ہے ریلی جنہی رولز کے ساتھ دی گئی ہے وہ فالو ہونے چاہیے وہ فالو کریں گی مجھے ایسا لگتا ہے لیکن انہوں نے جو تین سال کی جو چیتامنی دی تھی سرکار کو اب وہ لوٹس پگر نہیں ہٹائے گئے انہوں نے کہا کہ میں مجیدوں کے بھار جہنمان چالیسہ کا پارٹ کروں گا اس طریقے سے وارننگ دینا چیتامنی دینا اور ٹیزر ثابت کر دی کہ میری فلم کیسے ہوگی اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے دوستو چلتا ہوں جہاں بھی ہوں گے امنا خیال رکھے گا سرکشی دریجئے گا دوستو جے ہند جے بھارت جے سناتن